موسیقی مولتان کس کڑکوں پر موجود کیٹ آئیز راہ گیروں کے لئے دشواری کا باعث کیٹ آئیز سے عوام باستانی پریشانی میں مفتلا مولتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے صفائی کے کام کو لگ گئی بریک صفائی آپریشن میں حصہ لینے والی 20 گاڑیاں ہو گئی خراب شہر میں صفائی کے صورتحال بگرنے کا خدشہ مولتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں خطرناک مچھے کے وار بچ سطور جاری جنگی کے شبے میں سین مریض نشہ ہسپتال مولتان میں داخل ویکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں جنگی کے چار نئے مریض سامنے آگے ڈی ایچ کیو ہسپتال بہاری میں بھی ایک مریض داخل رازنپور کا اکلوتا آفٹار سپورٹ سٹیڈیم ادم توجہی کے باعث ہجڑ گیا ٹوٹی درو دیوار سوکھی گاس اور جا بجا گندگی کے باعث نوجوان کھیل کی تفریح سے محروم کھلاڑیوں کا انتظامیہ سے سٹیڈیم کی بحالی کیا مطالفہ میہوالی میں گزرشتہ روز کی بارش سے چڑھ بس ٹینک کی حالت دگڑ گئی داخلی و خارتی راستوں پر برساتی پانی جمع کی چڑھ اور پانی سے گزرنا مہار شہری انتظامیہ سے نالا پپلز کولونی رہیم یارخان کے مکینو کا تھانا سٹیڈی جویین کے خلاف احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ شادی میں لڑائے کے دوران پولیس کے مارنے کی وجہ سے سولہ سالہ لڑکے کی آنکھ سایا ہو گئی مظاہرین کا پولیس بھائی ملزمان کی پوشت پناہی کرنے کا الزام سکی سروت کالونی رہیم یارخان میں تنازے پر ایک شخص قتل مکتول کے ورسہ کا احضاف کے حصول کے لیے انتظاج مظاہرین کا تھانا بھی جویین میں تایونار ایسے چو اور تفریشی پر ملزمان کا ساتھ دینے کا الزام لودھرہ میں بنیادی مراکز سہت کی لیڈی ہیلتھ ہوئے ویچنلز اور سیکیورٹی گار سمیت دیگر ملازمین کا تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے خلاف احتجاج ال ایس ویز کا کہنا ہے کہ تین ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی چلہ چھنڈے پڑ گئے ہیں مظاہرین کا علا حکام سے یہ تنخواہوں کی ادائیگی کا متعلقہ بستی غریب آباد بھاوتو کے مکین انتظامیہ کے جانب سے گھر گرانے پر سراپا احتجاج مظاہرے میت خواتین اور بچے بھی شامل علا حکام سے معاملے کے نوٹس کا متعلقہ اور شریف میں مرگے کی قیمت کو پر لگ گئے برالر گوش کی قیمت تین سو بیس سوپر پی کلو تک جا پہنچی غریب عوام جائیں تو جائیں کہا شہری پریشان کہتے ہیں پرائز کنٹرول کمیتیاں صرف دفتروں تک محدود ہیں ملتان واسا کی جانب سے نہروں میں گندہ پانی ڈالنے کا سلسلہ زاری مکمہ محولیات ان ایکشن واسا کے خلاف کاروائی کے لیے حتمی نوٹس جاری ایم ڈی واسا راو قاسم کا کہنا ہے کہ سیورج کا پانی نہروں میں ڈالنے کی علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں ملتان کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن بختہ سامیرات مصمار روڈ پر موجود ریڈیاں بھی جا دی نشتر روڈ پرانا شجاباد اور گلگش کے علاقے سامن بہاولپور میں چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز کے انتخابات ووٹنگ کا عمل جاری عبدالجبار اور فاؤنڈر گروپ کے امیدواروں میں مقابلہ کل 796 ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے 45 سال سے مقالت کے پیشے سے منسلک سینئر ایڈوکیٹ خاشی محمد اسلم بہاودن ذکرے یونیورسٹی ملتان کے پرنسپل لیگل ایڈوائزر مخیرت ریجسٹرہ یونیورسٹی نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا موڈل کورٹ میں خندیل بلوچ قتل خس کی سماعت دی ایس پی عطیہ زافری اطالق میں پیش مزید گواہوں کی شہاتوں کے لیے سماعت 23 سکمبر تک ملتا مزفرگر کی اسکوات کالونی کے مکینوں کو ملے کا اپساف پانی وزیراعلا پنزاک کے مشیر عبدالحی دستی نے نئی وارٹر پلانٹ کا استعمال کر دیا اسلامیورسٹی بہاودنگ کے طلبہ کا درینہ مطالبہ ہوا پورا وائز چانسلر ڈاکٹر ادھر محبوب نے طلبہ کے لیے چار نئی رورس پر بسے چلانے کا حکم دے دیا نئی رورس یقم اکتوبت سے فعل ہوں گے نئی رورس میں یزمان خانکہ شریف لال سوہانرا اور لوزرہ کے علاقے شامر رحیم یر خان کے طلبہ طلبہ کے لیے خوش خبری جمیریٹ بورٹ کے تحت سلانہ عبدی کھیلوں کے مقابلے ہوں گے تحصیل عبدی سپورٹ مقابلے 14 سے 20 اکٹوبر تک ہوں گے جبکہ زلائی سطح پر مقابلے باعث سے 31 اکٹوبر تک ہوں گے جشک پولیس آفیسر خانہوال امر سعید ملک نے زلہ خانہوال کے متعدد ایس ایچ اوز کے تبادلے کر دیئے انسپیکٹر رانا ادریس ایس ایچ او سیٹی خانہوال تائینات جبکہ سب انسپیکٹر حسن آفتاب کیانی ایس ایچ او صدر خانہوال تائینات ڈیوپیٹی کمیشنر ملتان آمیر فیتک کا انصداد دینگی کے حوالے سے اجلاس تمام متعلقہ محکموں کے سرورہان پور جنگی لاروہ ملنے کی صورت میں ملڈنگ سین کرنے کے اقتیارات دے دیئے میوزیپل کوپریشن سے کبرستانوں میں جنگی سرورہانس کی ریپورٹ بھی تلر دیرہ غز خان میں دانی سکول گورننگ بورڈی کا پہلا اجلاس ڈی سی وقاس رشید کی بطورہ چیئرمنٹ شرکت نئے طلبہ کے فری میڈیکل چیک اپ کے احکمات سیوریج کے بند پائپ کھولنے کی بھی ہدایت جاری مشیر سہت حنیث پتافی کا بطور شیئرمنٹ پی ایچ ای سیٹی پاک کا دورہ سیٹی پاک کی حالت بہتر نہ ہونے پر پی ایچ ای اعملے پر برہم حنیث پتافی نے پاک میں پودا لگا کر شجرکاری کا بھی آغاز کیا اسسسٹنٹ کمیشنر ملتان خازی منصور کا ڈسٹرک شہباز شریف اسپتال کا دورہ مختلف عارض کا جائزہ لیا مریضوں سے سہولیات بارے پوچھا لہیم یار خان میں معروف وزنسمن حاج غلام کبریا کی جانب سے شیخ سید اسٹال کو دس بیرز کا توفہ پیش بیرز تھیرسیمیا وارڈ کو دیئے گئے حاج غلام کبریا کا پچاس ہزار روپے مہانہ اتیہ اور مزید دس بیرز دینے کا اعلان گورمنٹ بلائنڈ سکول شہرکن عالم میں اطارے زمین پر ٹرسٹ کی زانت سے تقریب منا کر قوت گویائی اتماع سے محروم جار مختلف کش سکولوں کے بچوں میں آلائی اتماع تقسیم این ایم این ای ملک آمیڈوگر نے بچوں کو آلائی اتماع تقسیم کیے اور کبیر والا میں پاکستان باسمتی ہیریٹیج ایسوسیشن کے ترہ احتمام خوشحال کسان سمینار سباہ وزیر سید حسین جوہانی اگردیجی کی بطور مہمان خطوصی شرکت دیجئے ذراعات توصیح ڈاکٹر انجم بوٹر کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کے جانب سے ذراعات کی بہتری کے لیے کسانوں کو مختلفت شفت سبسید بھی جارے لیے رحیم گیر خان پوریس کے ذریعے حراست سلاح الدین کے قتل کا معاملہ دوبارہ پوست پازم کے لیے سلاح الدین کی گورالی میں قبر کشائی میڈیکل بورڈ ڈیڈ بارڈی ڈی ایسٹ کو اسپتار لے کر روانہ سلاح الدین کے والد کے کہنا ہے کہ امید کرتا ہوں دوسرے پوست پازم میں حقائق سامنے آئیں گے اور ذمہ دارہ کو سخت سرزا دی جائے گی ملتان کی سکڑکوں پر موجود کہتائیز راہ گیروں کے لیے دشواری کا باعث کیٹائیز سے عوام باستانی پریشانی میں مختلع گاڑیوں اور موٹر سائکلوں کے ٹائرز کا کیٹائیز میں فسطہ معمول شہری مشکلتہ شکار ڈائریکٹر انجنرنگ ایم ڈی اے نزیز رکھتائی کا کہنا ہے کہ سرکوں پر تین جنرز بنائے جائیں گے ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے صفائی کے کام کو لگ گئی بریک صفائی آپریشن میں حصہ لینے والی بیس گاڑیاں ہو گئیں خراب شہر میں صفائی کے صورتحال بگرنے کا خدشہ ملتان سمیت جنوبی پنچہ بھر میں خطرناک مچھے کے وار بسکتور جاری جنگی کے شبے میں تین مریض نشہ ہسپتال ملتان میں داخل ویکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں جنگی کے چار نئے مریض سامنے آگے ڈی ایچ کیو ہسپتال بہاڑی میں بھی ایک مریض داخل رازنپور کا اکلوتا آفٹار سپورٹ سٹیڈیم ادم توجہی کے باعث ہجڑ گیا ٹوٹی درو دیوار سوکھی گاز اور جا بجا گندگی کے باعث نوجوان کھیل کی تفریح سے محروم کھلاریوں کا انتظامیہ سے سٹیڈیم کی بحالی کیا متاعفہ میہوالی میں گزرشتہ روز کی بارس سے چنرل بس ٹینڈ کی حالت دگڑ گئی داخلی اخارتی راستوں پر برساتی پانی جمع ہیچڑھ اور پانی سے گزرنا مہار شہری انتظامیہ سے نالا پپلز کولونی رہیم یارخان کے مکینو کا تھانا سٹیڈی جوین کے خلاف احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ شادی میں لڑائے کے دوران پولیس کے ماننے کی وجہ سے سولہ سالہ لڑکے کی آنکھ سایا ہو گئی مظاہرین کا پولیس بھائی ملزمان کی پوشت پناہی کرنے کا الزام سکی سروہ کالونی رہیم یارخان میں تنازے پر ایک شخص قصر مکتول کے ورسہ کا انصاف کے حصول کے لیے انتظار جمظاہرین کا تھانا بھی جوین میں تایونات ایس ایچو اور تفتی شپ پر ملزمان کا ساتھ دینے کا الزام لودھرہ میں بنیازی مراکز سہت کی لیڈی ہیلتھ ہوئے ویچنرز اور سیکیورٹی گار سمیت دیگر ملازمین کا تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے خلاف احتجاج ال ایس ویز کا کہنا ہے کہ تین ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی چلحے چھنڈے پڑ گئے ہیں مظاہرین کا علا حکام سے یہ تنخواہوں کی ادائیگی کا متعلقہ موسیقی